تو سبھی ویورس کا اس خاص سیگمنٹ میں استقبال کرتے ہیں ناظرین میں بتا دوں کوئی جس طرح سے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کل کے روز اسمبلی سیشن جو ہے وہ ایک ستام فضیر ہوا اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جس طرح سے ہم نے کیپشن ڈالا ہے کیپشن آپ نے پڑی لیا ہوگا کہ جمع کشمیر کو مزید تین سو میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ مرکز کی طرف سے ملے گی انہیں مرکز نے تین سو میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ سیشن کر دی ہے یہ کہنا ہے جمع کشمیر کے چیف منسٹر عمر عبداللہ کا اور عمر عبداللہ نے کل جس طرح سے موشن آف تھینکس میں یہ نے جب لیٹرینٹ گورنر کے خطاب کا جواب جو ہے وہ اسمبلی میں دیا جا رہا تھا تو انہوں نے وہاں کہا کہ جو یہاں کی کوشیہ پولیٹیکل پارٹیاں میرے دلی ویزٹ کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتی رہی لیکن جو میں دلی گیا وہ کافی فروڈ فول رہا اور میری جو دلی ویزٹ ہے وہ سود من ثابت ہو رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے جمع کشمیر کو تین سو میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ مل رہا ہے کیونکہ میں نے اپنے دلی دورے کے دوران پاور منسٹر سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ تین سو میگا وارٹ بجلی جو ہے جمع کشمیر کو دی جائے گی اور جس سے جمع کشمیر میں جس طرح سے ونٹرز میں وادی کشمیر میں پاور کرائسز رہتی ہے یا سمرز میں جمعو میں پاور کرائسز رہتے ہیں تو یہ پاور کرائسز سے نپٹنے کے لیے یا انشڈول کٹ سے نپٹنے کے لیے جو ہے اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور کافی سود من یہ ویزٹ ثابت رہی اور جمع کشمیر کو بہت جلد جو ہے تین سو میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جس طرح سے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیا جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ عمر عبداللہ صاحب کی دلی وزٹ جو ہے کہیں نہ کہیں اس پر شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے لیکن میں ان کو بتا دوں کہ دلی وزٹ کے دفعات جو ہے ٹرانسپورٹ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ منسٹر جیسے نتین گٹکرے کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نتین گٹکرے نے مجھا آشواسن دیا ہے جب وہ جمع کشمیر آئیں گے تو کچھ اہم پروجیکٹس کا اعلان بھی کریں گے کچھ بریجز بنائیں گے یا پھر دیگر کچھ اہم پروجیکٹس کا یہاں پر آنے والے ٹائم میں اعلان کیا جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی ماننا رہا جس طرح سے آج کی جو اسمبلی چل رہی ہے یہ اسمبلی اگرچ وہ اسمبلی نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں لیکن یہ ایک راستہ ہے پھر سے ہمیں وہی اسمبلی ملے گی یعنی ان کا ماننا تھا کہ جمع کشمیر میں جو ہے پھر سے جمع کشمیر کو وہ ریاستی درجہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور اسی کے چلتے انہوں نے ہوم منسٹر کے ساتھ ملاقات کی ان کے ساتھ بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کے ساتھ بھی وہ ملاقی ہوئے تو ان کا ماننا تھا کہ جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی چاہے ریسٹریشن آف سٹیٹ ہوت کے حوالے سے ہو یا دیگر معاملات کے حوالے سے ہو تو بہت جالد جمع کشمیر کو ریاستی درجہ بھی دیا جائے گا اس پر بھی جو ہے اچھی خبر آنے والے ٹائم میں آئے گی لیکن فیلال میں آپ کو بتا دوں کہ کل کے رو یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آئی جس طرح سے عمر عبداللہ نے کہا کہ جمع کشمیر کے لیے جو ہے مرکز نے تین سو میگا وارٹ اڈیشنل بجلی جو ہے وہ سینشن کر دی ہے اور آنے والے ٹائم میں جمع کشمیر میں پاور کرائسز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے جو پاور کٹس ہے اس میں بھی کئی نہ کئی نمائیاں کمی دیکھنے کو ملے گی اور وادی کشمیر میں ونٹرز میں جس طرح سے پاور کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس ٹائم جو ہے کرائسز ب دیکھنے کو ملتے ہیں اور ساتھی ساتھ جمع کشمیر میں گرمیوں میں جس طرح سے بجلی کی ضرورت رہتی ہے تو اسی کے چلتے جب انہوں نے پاور مینسٹر کے ساتھ بات کی تو انہیں تین سو مزید جمع کشمیر کے لیے دی گئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں جو بھی حضب مخالف پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ انہیں تنقید کرتی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ جو ہے مرکز سے جو انہوں نے بات کی مرکزی لیڈران سے بات کی تو اس سے یہاں کے عوام کو کہیں نہ کہیں فائدہ جو ہے وہ پہنچانے کے لیے انہوں نے بات کی اور چیزیں جو ہے وہ جمع کشمیر کے لیے لارے ہیں تو فیلال اسی بڑی خبر کے ساتھ مجھے یہ سویل جاوید کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان